بسم اللہ الرحمن الرحیم شارڈ کورسے چلتے ہیں گریجویڈ کورس چلتے ہیں گریجویڈ کورس بی اے کے بعد ہوتے ہیں اور ایک سلٹرنے کافی عرصے سے نہیں آ رہا ہے گریجویڈ کورس اسی طرح جو کورس ہے یہ دوسرا ہے تی سی سی ٹیکنیکل کریڈ کورس تو جو بھی آپ اپلائی جہاں بھی کریں گے نا تو سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوگا وربل نان وربل کا جسے ہم کہتے ہیں زہانت کا ٹیسٹ یا انگلیش میں انٹریجن ٹیسٹ تو وربل میں کچھ کوئیسن ہے یہ آپ دیکھ لیں جو نوٹس میں پہلا قویشن ہے باقی اس پہ آرڈی ویڈیو میں نے کافی بنائی ہوئی ہیں آرڈی اس چینلن پہ بھی بنائی ہوئی ہیں اور سکسیسول فل لائف پہ بھی بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز پھر بھی اگر کوئی ڈاؤڈ ہے تو کلیر کر سکتے ہیں آپ پہلا قویشن ہے اس میں دیکھیں دوسرے دن کون سا ہوگا ابھی اس میں ساتھ ہی میں نے آنسر اس لیے لکھے بہت بچے کہہتے ہیں سر اس کے آنسر کی ذہر ہیں پہلے میں نے کی بنائی ہوئی تھی آنسر کی نا اینڈ پہ تھی ابھی ساتھ ہی میں نے آنسر یہاں پہ لکھ دیئے تو یہاں ہم نے ٹیوز دے لکھے ہو سکتے ہیں کہیں مسٹیک بھی ہو گئی ہو میرے سے کہیں اگر مسٹیک ہے تو ہم نے بتانے سے یہاں مسٹیک کی ہے تو اس میں آپ نے ہمیشہ اس طرح کے جب دنوں والے قویشن آتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ٹوڈے نکالنے کیا نکالنے ٹوڈے آج کے دن کیا ہے دنوں کے قویشن جب آئیں گے اس پیسلی جب یہ قویشن آتا ہے کہ ٹومارو کیا ہوگا یسٹڈے یہ ہے تو ٹومارو کون سا ہوگا لیکن اس میں تنہوں نے آرڈی بتا دیئے کہ دن اٹھائیسمہ دن جو ہے مہینے کا سنڈے ہے آگے والے بتا دیئے سنڈے دوسرا کون سا ہوگا تو اس میں ہم نے ریورس جانا ہے کیا کرنا ہے ریورس جانا ہے ریورس جائیں گے تو پھر آپ نے زیارے کاؤنٹ کرنا آفتہ پیچھا لے جائیں گے تو پھر کیا بنے گئی یہاں پھر آگے نہیں ہے اس سنڈے پیچھے جائیں گے نا آخر میں آتا ہے ڈیٹ وائز ڈیٹ وائز کیا گیا نا پہلی ڈیٹ دوسری تیسری چوتری پانچ ویٹھائیسویں تو آگے آگے جا رہی ہے تو یہاں آپ نے ریورس آ جانا ہے تو ریورس میں دوسرا دن کیا بنے گا ٹیوزڈے بات آئی ہے سمجھ تو یہ بعض دفعہ ریورس جاتے ہیں بعض دفعہ آپ نے آگے کی طرف پوچھے جاتے ہیں اب یہاں پی کیا آٹھائیسویں دن جو آگے والے وہ بتا دیئے ہیں پچھلا آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے دوسرا دوسرا کیا ہوگا بات آئی ہے سمجھ تو دوسرا پھر آپ ریورس میں جا کے کاؤنٹ کرو گے اس کو تو اس کا دن بنتا ہے منگل پیوزڈے بات آئی ہے سمجھ آپ گاؤنٹ کر لو دوسرے سے منگل سے پھر کاؤنٹ کرو منگل پوچھو رہا پورا اٹھائیسویں پہنچو پہ تو کیا ہوگا سنڈے ہوگا سمجھ ہے یہ بات آسان ہے یہ دوسرا کوئیسن ہے اس میں اف یسٹر ڈے واسنڈے ابھی یہ وہ آگے جو میں نے بتا ہے اف یسٹر ڈے ویسٹر ڈے کونسا دن ہوتا ہے گزر ہوگا گزشتہ کل اردو میں کہیں گے گزشتہ کل اگر سنڈے ہے اتوار ہے دن دی ڈے آفٹر ٹومارو ٹومارو کسی کہتے ہیں آنے والا کل اور آفٹر ٹومارو کونسا ہوگا ٹومارو کے بعد والا دن نکے پرسو جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں پرسو دن کے آنے والے دن کے بعد والا دن تو کونسا دن ہوگا will be whence دے لکھے میں نے تو اس میں ہم نے ٹوڈے نکالنا ہے یسٹر ڈے کیا تھا سنڈے پچھلا دن سنڈے کے بعد کونس آتا ہے منڈے ٹوڈے منڈے نکل گیا منڈے کے بعد کونس آتا ہے ٹوڈے ٹوڈے کے بعد کونس آئے گا ونڈے ہوگا سمپل احسان ہے اسی طرح یہ کوئسن ہے دنوں کا if four day of a month is friday ٹھیک ہے ابھی یہ دوسرا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے انہیں اس میں پہلے بتا دی اس نے دن اس میں ابھی آگی جانے آپ نے then nineteen day of will be یہ آسان ہے آگی جانے آسان ہوتا ہے پیچھے ریوز جانے پھڑا مشکل ہے تو چوتھا دن اگر فرائی ڈے ہے چوتھا کیا انگلی پہ گن لیں گے جمعہ فرائی ڈے ہے پھر گنتے جو آگے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جملہ جمعہ ہفتہ اتوار ٹھیک ہے کیا بنے گا اتوار بنے گا ہفتہ بنے گا ہفتہ بنے گا ہفتہ بنے گا ایک منٹ دوبارہ گن لیں میں آپ نے گننا پڑے گا انگلی پہ وہاں calculation بھی نہیں ہوگی کاغذ بھی نہیں ہوگا پینسل نہیں ہوگا آپ نے پھر انگلیوں پہ گننے تیزی 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 سے گنیں گے کوئی ایک کیا آپ تیزی سے کرتے ہو تو پھر ہفتہ تک کاؤنٹ کرتے جاؤں ہاں ہفتہ تک کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ذرا آسان ہو جائے گا لیکن جو میری طرح کمزور ہے بچہ تو وہ ذرا گنیں گا انگلیوں پہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گن لیں ٹھیک ہو گا نا ایک ہی چیز ہے نیکسٹ آگیا نائنٹی پرسنٹ اف نائنٹی ھیکوال ٹو ابھی اس طرح کی جو قویسن آتے ہیں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ایٹی پرسنٹ ایٹی آخی دو زیرہ آپ کار دو گے جو باقی بجے آپ اس میں کیا کرو گے اس کو ملٹیپلائی کرو گے ناؤ کو نو سے کیا کرو گے ملٹیپلائی زیرو زیرو سے کلاس ختم کر جائیں گے ناؤ کو ناؤ سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا کہ اوگی آن ہوگا اور اس طرح یہ questions بہت زیادہ آتی ہیں یہ آپ نے بہت زیادہ رکھنا یہ questions تو اتنی دفعہ repeat ہوا ہے کہ میں کہا تو یہ نہیں آنا چاہیے اس کو تو یاد آگا سی کرنا ہے چلیں جی next آگیا 10% of 90 10% of 90 بچے اس question میں بڑا سیمپل ہے اس میں پہلے آپ نے کیا کہا 90% کے 10% نکالنے 10% سے کون سے 100% کون سے ہوتا ہے 100% کیا ہوگا 100% کے 10% کون سے ہوتا ہے 100% کے 10% کتنے ہوتا ہے 10% ہوتا ہے 10% ہوتا ہے 10% ہوتا ہے 100% ہوتا ہے 2% کتنا ہوتا ہے 100% 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 کتنا ہوتا ہے ہے تو نانٹی کا دس پرنٹ کتنا ہوگا نائن ہوگا سمپل سے سوال ہے ٹھیک ہے نوے پہ تقسیم کر دوگا اس کو آپ ٹھیک ہے تو کتنا دس کو تقسیم کرنا ہوگا کیا انسر ہوگا نو ٹھیک ہے نو کا بھی کیا ون تھرڈ نکالنے آپ نے ون تیسرے سے نکال ہوگا کیا ہوگا تین ہوگا بات آئی ہے سمجھے تھوڑا ہوش کے ساتھ کرنا یہ تو آسان آسان بہت مشکل آئیں گے کیا کرو گے نائنٹی پرسنٹ آف تھارٹی تو وہ ہم یہ کریں گے کہ جو نائن ہے اس کو تھریزہ ٹونٹی سیونڈ بن دے گا کس طرح ہم نیکسٹ آگے کوئیشن ون تھرڈ آف ٹین پرسنٹ ون ٹونٹی آسان ہے پہلے آپ نے ٹین پرسنٹ کس کا نکالنے ہیں ون ٹونٹی کا ٹھیک ہے ٹویل آئے گا اس کا ایک سو بیس کا ٹھیک ہے دس پہ ایسا کتنا ہوگا ٹویل اور پھر کیا کرو گے اس کا تیسرا کونس ہوگا ٹویل کا زارہ کے چار ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ آگے آپ کا کوئیشن دیر آر سیونڈ منس انہا یئر ہیونگ تھرڈی ون ڈیس یا سان ہے یہ کتنے دن ہوتے ہیں مہینے کے سات ایسے مہینے ہیں سال کے ٹھیک ہے کتنے سال کے سات ایسے جن کے دن کتنے ہوتے ہیں اکتیس ہوتے ہیں اور چھے ایسے ہیں جس کے تیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ if a man writes five papers in five minutes then اگر پانچ paper ایک بندہ if a man ایک بندہ writes لکھتا ہے پانچ صفحے پانچ منٹ میں ٹھیک ہے then one man will write one paper in کتنے منٹ میں ایک منٹ میں یہ بھی سمپل سے یہاں تک سمجھا گئی ہے آڈ کوئیشن ہو گئے یہ کوئیشن بھی بڑا سان ہے out of five hundred students three sixty are boys the percentage of guys will be twenty eight percent اس میں کیسے کرنا ہے بچے یہ نکالو میں اس میں تین سو ساڑ کو اب نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ایسا ہی ہے نا اوورال پہ کرو یہ ملٹیپلائے کلکولیشن پہ اس میں بچے جو دادات بتائیے ابھی کیا بتائیں لڑکوں کی زیادہ بتائی ہوئی ہے کہ لڑکے کتنے ہیں تین سو ساٹھ ہیں پرسنٹیج نہیں بتائی لڑکوں کیتنی ہیں سب سے پہلے ہم نے لڑکوں کی پرسنٹیج نکالنی ہے ٹھیک ہے کیا نکالنی ہے ہم نے لڑکوں کی پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ نے سس پہ تری سکسٹی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اوورال جو سٹرنٹ ہے پانچ سو اوورال ہے پھر آپ نے اس کو ملٹیپلائے کر دینا ہے کس کے ساتھ ہندڑ کے ساتھ تو نکل آئیں گے سیمٹی ٹو سیمٹی ٹو کتنے ہیں سیمٹی ٹو پرسنٹ کس کی تعداد ہے لڑکوں کی باقی کتنے مائنس ہو گیا سو میں سے بہتر اٹھائیس رہ گی تو اٹھائیس پرسنٹ کیا لڑکی ہیں بات آئی ہے سمجھ تو لڑکیں ٹول کتنی ہو گئی وان فورٹی وان فورٹی کے اگر وہ ہیں پانچ میں بان فورٹی اٹھائیس پرسنٹ بنتی ہیں گرس کیلئے نکال سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں یہ چلو میں نے آسان طریقے کر دیا نا آسان طریقے سے سمجھائے بنے آپ کو سی نیکسٹ آگے قویشن قوارٹر اف وان ٹین اف وان ٹونٹی از قوارٹر کسے کہتے ہیں بچے قوارٹر چوتھا حصہ کیا پوچھا ہے قوارٹر اف وان ٹین اف وان ٹونٹی وان ٹونٹی کیا پہلا اس کے کیا سمجھو میں کیا پوچھا گئے کیا ہوگا پہلے تین ہے بارہ تو بارہ کا قوارٹر کیا ہوگا تین ہوگا سمجھو سمپل ہے یہ کوئیسن بھی نیکس بھی بڑا آسان ہے ٹو پلاس ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو از ایکل ٹو ٹری ڈیماث رول لگانا ہے کون سر وہ رول پہلے تقسیم پھر زرہ پھر جمع تفریق پہلے ڈیوائیڈ پھر ملٹیپلائے ڈیویجن ملٹیپلیکیشن پھر کیا ہے جمع تفریق ایڈیشن اور سبسکرشن ڈیماث رول جو ہے تقسیم ملٹیپلائے ضرب پھر پلس پھر مائنس تو اس میں ڈیماث رول لگا ہے تو اتنی اس کا انصر یہ نہیں کہ آپ نے چار کچھار سے پر ضرب کر کے پھر تقسیم پر غلط ہو جائے گا ڈیماث رول میں پہلے ہم ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیوائیڈ کے بعد آپ نے ملٹیپلیکیشن ہے پھر ایڈیشن ہے پھر اس میں مائنس کریں گے سمجھ جائیے چلو یہ بچہ کچھ سمجھائے گا مجھے یہ کوئیشن ڈیوائیڈ تھرٹی پیسنجر انہ بس کتنے پیسنجر ہیں تیس ٹو بائی تھری آف ڈیم آر مین تیسرا ایسا جو ہے وہ کیا ہے مین کے بین دی پرسنٹیج ایس کتنے ہوگا یہ کیسے آئے گا یہ بجات سمجھو بچے وربل لان وربل کی پریکٹس کرنی ہے جتنی پریکٹس کرو اتنی کام ہے پریکٹس کرو گے دن شرح یہ چیزیں بہت آسان ہو اس کی پریکٹس آنے سر امران چنل پر پلی لسٹ بنی ہے وربل کی نان وربل کی سیکسیس فل لائف پر بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ نے تیاری کرنی ہے میں جو چیزیں پاک ون ڈاٹ پی کے پی اے کے ڈاٹ ون او این ای ڈاٹ پی کے یہ لکھیں گے تو سامنے ویب سائیڈ کھل جائے گی یہاں بھی شمار وربل اور ڈریکٹ اس کے آنسر مطلب سامنے آجا ہے غلط کرو گا سامنے آجا گا غلط کیا آپ نے اس کے کریکٹ آنسر یہ ہے وہاں سے پریکٹس کریں گو ٹیسٹ سے بھی کریں لیکن زیادہ میں پریفر کرتا ہوں اس کو وربل سوری پاک ون ڈاٹ پی کے کو وہاں سے اپنے پریکٹس کرنی اس کے علاوہ ایک بک ملتی ہے بٹی کی بک ملتی ہے بٹی پورا نام مجھے یاد نہیں ہے چھوٹی سی کتاب ہے وربل انٹیلیجن ٹیسٹ کی صرف اس میں انٹیلیجن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں لیکن اگر وہ آپ نے پریکٹس کر لی تو پھر آپ آرمی نیویئر فورس تینوں کی اب کسی پریکٹس ہو جائے گی تیاری ہو جائے گی اس کی وربل نانو رویڈ سمجھے یہ بہت وہاں سے آپ اس کی تیاری کریں اب بھی چلتے ہیں نیکسٹ پورشن ہمارا کیا تھا اکیڈیمک پورشن